نمشکار درشکو آپ کا سواگت ہے آج ہم پھر سے شریع نیج جی کے ساتھ ہیں اور آج ہم چرچہ کریں گے نوراتر کے بارے میں نوراتر ہم سبھی جانتے ہیں کہ سال میں دوبار آتے ہیں اور خاص کر پچھلے کچھ سمیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوراتروں کو لے کر کافی اتصاب کا محول بھی رہتا ہے اور لیکن کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں شاید اتصاب منانے میں یا جس طریقے سے ایک اس کا کمرشلائزیشن بھی ہو رہا ہے تو اس کا جو ادھیاتمک مہتف ہے وہ ہم شاید کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں تو آج ہم نوراتر کے ادھیاتمک پکشوں پر چرچہ کریں گے شریع نیج جی کے ساتھ اور آپ نے اپنا مولیوان سمیں نکالا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکرم میں اور بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے اپنے ویس سمیں میں سے اتنا مولیوان سمیں نکالا بہت بہت دھنیواد ہے اور سب سے پہلے آپ کو اور سبھی سننے والوں کو نوراتری کی بہت بہت چھپ کامنا ہے جی دھنیواد ہے تو میرا پہلا پرشن یہ ہے کہ جو شاردی نوراتر ہے ہم جو شرد رتو میں یعنی کی ونٹر سے پہلے جو ہے ایک طریقے سے آتا ہے تو اسے شاردی نوراتر ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ شاردی نوراتر کا عام لوگوں کے لیے اور صادقوں کے لیے کیا مہتو ہے دیکھیں بھارتی پرمپرہ مہرون جی جتنے بھی ہم نے آدھیات میں کچھ سب بنائے ہیں اس کے پیچھے بہت گہری سائنس رہی ہے اگر آپ دیکھیں ابھی تھوڑے ہی دن پہلے 23 ستمبر کو ایکوینوکس تھا وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جب پرثوی پہ دن اور رات ایکوال ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک رتو پریورتن ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ رتو پریورتن کا پروسس شروع ہوتا ہے رشیوں نے اس سمائے کو انکول سمجھا شاردی نوراتری کے لیے کیونکہ ہم لوگ ایک ٹرانزشن کر رہے ہیں اس سمائے ابھی اس سے پہلے مونسون تھا پانی پانی تھا سب جگہ اور اب ہم شارد رتو میں پرویش کر رہے ہیں یہ سانکیتک بھی ہے اور آپ اس کو نیچر میں کاؤسماس میں انبھاو بھی کریں گے کہ جب یہ ٹرانزشن ہوتا ہے اب یہاں سے سلو پیریٹ شروع ہوگا اس سے پہلے سارا پیریٹ تھا باہر گمی مومنٹ کا آؤٹ ورڈ مومنٹ کا اب سمائے شروع ہوا شارد رتو کے آنے سے انورڈ مومنٹ کا تو اس پرٹیکولر سمائے کو چائن کیا گیا نو دن کی نوراتری سادھنا کے لیے کہ جب سادھک کا یا ہر ویقتی کا دھیان تھوڑا انورڈ جگت پہ جائے کچھ جن کو ہم بولتے ہیں نا existential questions میں کون ہوں شیو کون ہے شکتی کون ہے میرا یہاں کیا کام ہے what is the purpose of my life ان پرشنوں کو ڈھونڈنے کے لیے نیچر نے سپورٹ کرنا شروع کیا اس سمائے میں تو شرد رتو کا آگمن ہے اور پلانیٹری موومنٹس ایسے ہیں کہ اس سمائے ان نو دن کو چنا گیا اس عدبت آدھیات میں کتصف کے لیے تو یہ رتو سے جڑا ہے یہ پرتوی اور مون کے سائیکل جس طرح سے چل رہے ہیں اس سائیکل سے بھی جڑا ہوا ہے تبھی کل امہ وسیہ تھی اور آج سے ہم پونڈما کی طرف چلے تو پہلے دن سے ہی نوڑاتری شروع ہوئی یعنی چودہ اکتوبر کو امہ وسیہ اور پندرہ اکتوبر سے نوڑاتری کی شروعات ہوئی تو ایک سادک کی درشتی سے اگر ہم دیکھیں تو ایک سادک کو وہ کس طریقے سے اس نوڑاتر میں اپنی سادھنا کو ایک الگ سکیل پہ لے جانے کے لیے کیا وہ کر سکتا ہے اور اس کے سادھی میں ایک چھوٹا پرشن اور جھوڑ دیتا ہوں کہ ہمارے ایک یوہ سادک ہیں دھتہ تریجی تو انہوں نے کیونکہ میں نے آپ سے چرچہ کرنے سے پہلے کچھ سادکوں سے بھی وہ یہ کہا تھا کہ ان کے مند میں بھی کوئی پرشن ہو نوڑاتر کو لے کر تو ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو یہ جو ہمارے یوہ سادک ہیں ان کا یہ ایک بڑا دلچسپ سوال تھا راتری کی ہی بات جو ہے نوڑاتر جیسے ہم کہتے ہیں تو راتری کی بات کیا ہوتی ہے اور ہم ایک یہ پیٹن بھی دیکھتے ہیں جیسے جنماشٹوی ہے تو رات میں ہوتی ہے گروہ پورنیما ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے رات کو جیسے آپ نے کہا چودہ اکٹوبر کا اماوسیہ تھی تو اماوس کا بھی رات کو تو یہ راتری کا کیا مہتل ہے تو اس میں میں دو چیزیں جوڑتا ہوں پچھلے پرشن کی بھی کچھ اور پہلو اسی میں جوڑ دیتے ہیں تو ارنجی تھوڑا سا ہم بھارتی آدھیاتمہ کو سمجھتے ہیں پہلے بھارتی آدھیاتمہ ایک سے شروع ہوتا ہے ہمارا سارا زور ہمارا سارا درشتی ایک آکی پہ ہے تو شیو شیو ہی اس جگت کے سبھی کرتا دھرتا ہے انگریزی میں بولیں تو ان کو ہم کانچیسنس بولتے ہیں اب کانچیسنس اکیلے تو کچھ کرتی نہیں ہے اور شیو میں شکتی بھی سم ملتا ہیں شکتی کو ہم نیچر بولیں یا لائف بولیں تو شیو اور شکتی کو مل کے یہ پورا جگت بنا اور یہ نو دن جو نوراتری کے ہیں یہ ہم نے اس طرح سے چنے کہ ان نو دنوں کو ہم شکتی کو دیوی کو ماں کو جننی کو سمجھیں اس کی پوجا کریں اس کی ارچنا کریں اس کی سادنا کریں کیونکہ عام طور پر جب ہم پیڑ پودھے پرتوی کو دیکھتے ہیں تو ہم سب اس کو we take it for granted ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ شکتی تتو ہے یہ دیوی تتو ہے یہ شیو کا آدھا تتو پرکرتی میں دکھ رہا ہے آپ کو آپ اس کو میرے ایک بڑے اچھے عزیز مطر ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں شیو کے درشن کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں اور میرا ان کو اکثر کہنا ہوتا ہے کہ شیو اور پرکرتی تو ایک ہی ہیں شیو سے ہی تو نکلی شکتی اور شکتی کا مطلب یہ پورا جیون یہ پوری سرشتی شکتی کا ہی manifestation ہے یہ پیڑ پودھے زمین پانی ندین آلے سب کچھ آپ میں بھی تو اگر آپ کسی پیڑ کا درشن کر رہے ہو تو آپ شکتی کا درشن کر رہے ہو اور اگر آپ شکتی کا درشن کر رہے ہو تو آپ شیو کا ہی تو درشن کر رہے ہو تو اس understanding کے ساتھ یہ نو دن ہم نے decide کیے ماں کو شکتی کو پوجھنے کے لیے جس aspect کو ہم عاموما miss کر دیتے ہیں یا taken for granted لیتے ہیں یہ ایک بات ہوئی دوسرا آپ نے بات کی راتری کی یہ بڑا مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے رشی بہت ہی deep psychologist ویگیانک بھی تھے عام طور پر ہم سبھی رات سے ڈرتے ہیں اور رات کو اشب مانتے ہیں یا رات کو ڈراؤنا مانتے ہیں اور رات سوچک بھی ہے illusion کا رات سوچک بھی ہے کہ جب میرے من میں میرے میرے brain میں جس کو ہم بلتے ہیں brain fog confusion کا بھی سوچک ہے رات کیونکہ آپ کو تو کچھ دیکھ نہیں رہا بھارتی ہے سبیتہ میں سناتن پرمپرہ میں ہم نے رات کو سویکار کیا ہم نے رات کو دن کا ہی پارٹ مانا اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا دیکھو پھر سے وہی بات آ رہی بھارتی ہے پرمپرہ میں ہم چیزوں کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں ہمارے لئے دن اور رات ان دونوں کو مل کے ایک دن بنتا ہے تو رات کی acceptance اس darkness کی acceptance اس کو سویکار کرتے ہیں ان نے بہت سارے آدھیاتمک پر وہ رات کو منانے کا ہی پینسلہ کیا تاکہ سادھک کے من سے رات کے پرتی جو ایک وہ بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے نا کہ اندھیرہ ہو گیا اچور آ جائے گا بھوت آ جائے گا اس کو مٹانے کے لئے کہ رات بھی اتنی ہی دیوک ہے جتنا دن جتنا دن یہ ایک پہلو رات کو آدھیاتمک فیسٹیولز منانے کا اس کا دوسرا پہلو بھی ہے آپ دیکھیں دن میں ہماری ارجہ بڑی رجسمہ ہی ہوتی ہے ہم بھاگ دوڑ کریا کرم میں لگے رہتے ہیں رات کے سمیں آپ کی باڈی اور یہ پورا نیچر یہ پوری سرشتی آپ کو بہت ریسٹ فلنس موڈ میں لے کے جاتے ہیں آپ ریلاکس ہوتے ہو آپ کا دماغ شانت ہونے لگتا ہے ایک سرٹن کامنس آنے لگتی ہے یہ سمیں بڑا اپیوکت ہے سادنہ کے لئے کیونکہ سادنہ میں تو آپ کو بڑا شانت من شانت شریر اور رجسورجہ نہیں چاہیے کیونکہ رجسورجہ تو بھگائے گی آپ کو اس لیے بھی ہم نے شام کا ایکشلی یہ پوجہ رات کو نہیں ہوتی ہے یہ شام سے شروع ہوتی ہے جب رات اور دن مرج ہو رہے ہیں ہم شام سے نوراتری کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ شام دیرے دیرے رات میں مرج ہوتی ہے اور وہ پوجہ کی ویدھی کانٹینیو رہتی ہے رات کیونکہ جس ٹو ریپیٹ ونس اگین اس سمیں آپ کا شریر آپ کا من ستھل ہو رہا ہے سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے اس سمیں کسی بھی ایشت کا یا دیوی کا دھیان کرنا ان کی ستتی کرنا ان کے ساتھ ایک ہو جانا کچھ شنوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو میں سب ہی درشکوں کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ دوں آپ کسی دن دن میں بارہ بجے دھیان کرنے کی کوشش کرنا پانچی منٹ اور شام کو سات بجے یا چھے بجے دھیان کرنے کی کوشش کرنا وہی پانچ سات منٹ آپ دیکھنا کس سمیں آپ سہجتہ سے دھیان میں پرویش کر پا رہے ہیں تو موسٹ آف پیپل ویل ریالائز ان کا یہ انبھا ہوگا کی شام کا سمیں یا پھر ارلی مورننگ کا سمیں جس کو برہم مورد بول دیں یا وہ سمیں یا شام کا سمیں کیونکہ دونوں سمیں نون راجسک رہے ہیں تو پوجہ کے لیے سادنہ کے لیے نون زیادہ سادنہ میں تو اسی لیے بھی رات کو چنا گیا اور جہاں تک گرو پورنیمہ کی بات ہے تو چاند ہی رات کو نکلتا ہے تو دن میں کیسے ہوگی گرو پورنیمہ تو رات کو جب چاند اپنی پوری گریمہ پہ ہے چاند کی روشنی میں گرو کے درشن کرنے کا ایک انبھاو ہے آپ دیکھیں ساری رومانٹک پویٹری بھی ہم نے شاموں کو ہی لکھی ہے کوئی ایسا کبھی نہیں ہوگا جو دوپیر میں تپتی دھوپ میں کوئی رومانٹک قویتہ لکھ رہا ہے سب شاموں کو کیونکہ مند ستھل ہو رہا ہے شاند ہو رہا ہے آپ کا ایکسیسیف تھنکنگ کم ہو رہی ہے تو سہج سمیں دھیان میں جانے کے لئے شاید جیسا آپ نے کہا کہ شام کا سمیں ہے وہ کملتا کا سمیں آپ جتنے مرضی روغ ہو جتنے مرضی اگریسیف ہو شام کو آپ دیکھو گے کہ آپ آمومن شانت ہونے لگے گا پرماتمہ کا آون کرنے کے لئے دیوی کا واہن کرنے کے لئے سب سے اپیوک سمیں as i said تاکہ ہمارے درشا غلط نہ سمجھے same thing happens in the early morning یہ یہی گھٹ بھرم مہورت کے سمیں بھی گھٹ تی ہے تو ہم اس کا بھی اپیوک کریں اور پھر شام کا بھرم مہورت کی ایک کیا وہ سورج اگھنے سے پہلے کا بلکل سمیں کیونکہ الگ جگہوں پہ سورج الگ سمیں اگھتا ہے یا ہمیں ایک ٹائم فریم لے سکتے کہ یہ سمیں سے لے سمیں تک بھرم مہورت ہوتا بھرم مہورت کیونکہ خاص کر جو بھی لوگ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا سادھ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا ٹائم پیریٹ جو ہے وہ بھرم مہورت کا ہوگا ایک دوسرا اس کے ساتھ جس وشے پہ چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی شکتی کی بات کی تو سناتن پرمپرہ میں سناتن دھرم میں شکتی کا کیا مہت جی تو پہلے ہم تھوڑی بھرم مورت کی بات کرتے ہیں لوگ اس کو ایک پرٹیکلر ٹائم دینا چاہتے ہیں بٹ بھرم مورت سورے کے ساتھ لنگڈ ہے مجھے نہیں معلوم شاستر میں کیا لکھا اس وشے میں میں بہت انوباف کیا ہے ایک ٹرانزشن آتا ہے کچھ چینج ہوتا ہے کچھ جاگتا ہے آپ کے بھیتر اور یہ سورے ادھے سے چالیس پہنٹ آلیس منٹ پہلے میں انوباف کرتا ہوں تو وہ بھرم مورت ہوا اب یہ سردی میں الگ ہوگا گرمی میں الگ ہوگا ایک یہ دوسرا ایز تھمرول میں نے دیکھا ہے اگین اپنی سادنہ کہنو بھا سے کہ گرمی ہے سردی ہے جو بھی رتو ہے تقریبا ساڑھے تین سے صبح ساڑھے تین اور پونے چار کے بیچ میں ایک ٹرانزشن ہوتا ہے اور یہ کلوک ڈپینڈنٹ ٹرانزشن ہے اس کے پیچھے کی کا ویژیان کہہ میں نہیں جانتا بٹ یہ کلوک ڈپینڈنٹ ہے تو یہ دو سمیں مہت پون ہیں کلوک کے حساب سے چلیں تو ساڑھے تین اور پونے چار کے بیچ میں کچھ گھٹتا ہے کچھ پرکرطی ایک کروٹ لیتی ہے جو سادھنا کے لیے دھیان کے لیے بڑا اپیوکت ہے دوسرا بھرم مورت میرے انوبھا میں سورے ادھر سے چالیس پر منٹ پہلے ایک پرکرطی اور کروٹ لیتی ہے سڈنلی بہت سارا ستو جاگنے لگے گا آپ کے اندر تو سادھنا کے لیے وہ بڑا اپیوکت ہے تو آپ اگر ساڑھے تین شکتی کی کیا پرمپرا ہے یا کیا مہت وہ ہے شکتی کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا بہت لوس ٹرانسلیشن کیا ہوگا فیمنیزم کر سکتے ہیں فیمنین پاہر ہم فیمنین پاہر کھے سکتے ہیں دیکھو جو ویسٹ میں جس طرح سے ہم فیمنی پاہر کو دیکھتے ہیں وہاں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بولا کی شکتی تو شیو کا پارٹ ہی ہیں شکتی شیو میں سمیلت ہی ہیں ساناتن پرامپرا میں یہ جتنا بھی پرکٹ جگت ہے یعنی the manifested world اس کو ہم نے شکتی معنی کیونکہ اس پرکٹ جگت میں کوئی بھی چیز آپ کو سٹیٹک نہیں دکھے گی for an example ابھی ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں یہ چیئر بھی سٹیٹک نہیں ہے اس کو اگر ہم یہاں چھوڑ دیں کچھ ورشوں میں اس کا صورواروپ بدل جائے جس چیز کا صورواروپ نرنتر بدل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی انرجی تو کام کر رہی ہے کوئی ارجا تو کام کر رہی ہے اس انرجی اس جیون ارجا کو ہم نے شکتی بولا ہم نے اس کو نام دیا شکتی کا اور ایک جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ شکتی شیو کا ہی پارٹ ہے شیو پورش شی کانشیسنس شکتی جو چیزوں کو جنم دیتی ہیں گتی وان دکھتی ہیں اور سناتن درم نے بہت خوبصورتی سے اس پہلو کو سمجھا ہم نے اس کو کسی فیمن پاور سے لنک نہیں کیا ہم نے اس کو ایک ادبھت کریئیٹنگ انرجی سے لنک کیا ہے اور شکتی کے بینا مجھے فاؤنڈیشن میں شکتی کا بہت اہم رول ہے اس کے بینا تو جیون اسمبھو ہے ایک آخری پرشن ہے یہ کی آج کے سمجھے میں نوراتر کیسے منانا چاہیے اور اپنے جیون کو بہتر بنانے کے لیے ایک عام وقتی بھی اس کو کیسے نوراتروں کا صدوپیوگ نوراتروں میں شروع ہوئے ہیں تو مجھے اپنا دن سبے سے لے شام تک میری دن چریا میں باقی سب کارے کرتے ہو کیسے بتانا چاہیے لیکن جیسے آپ نے کہا یہ سمیں ہے جس میں آپ تھوڑا سا بھی ایفرٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے وو قوالیٹی آف لائف اور بڑی تیزی سے بھردی ہوگی تو ایک وقتی کو جو ہمارے درشک ہیں کہ صبح سے لے شام تک ان کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیا کیا کرے تو سب سے جیادہ سے جیادہ اس کا لاب لے سکے دیکھیں جتنے بھی آدھ آدھ آدم پر بھارتی ریشیو نے ڈیزائن کیے یہ ایک الگ بات ہے آج کل یہ سب بڑے کمرشیل سے ہو گئے ہیں بھر جیسا میں نے بولا کہ ریتو کے پریورتن کو دیکھ ہم نے سمیہ نردارت کی کب میرے کم افرٹ سے مجھے زیادہ ریزلٹ مل سکے شاٹ کٹ جیسا ہے اب ہر آدھیاتمک پروا کے دو پہلو ہیں ایک بھیتر کا پہلو ایک باہر کا پہلو میں بہت پریکٹیکل لیول پہ آپ سے بات کرتا ہوں بھیتر کے لیول پہ ارون جی ان نو دنوں میں ہمارا پورا چنتن بڑا ساتوک ہو ہم شکتی کی دیوی کی ارجا کو صبح اُڑتے ہی اگر میں جس بھی فارم میں دیوی کو مانتا ہوں بیسے تو ہر نو دن میں دیوی کا ایک الگ سورو پہ ہے تو صبح اُڑتے ہی اگر میں دیوی کے درشن کر لوں اپنے مندر میں جا کے اپنے آس پاس کسی جگہ جا کے تاکہ اب یہ ریچول نہیں دیوی کے مندر میں جا کے درشن کریں ان کی تھوڑی پوجا کرنا آرچنا کرنا تھوڑی دیوی کے سامنے دھیان میں بیٹھنا یہ ریچول نہیں ہے یہ ایک ماننگ انیسییشن ہے تاکہ یہ ریمیمبرنس کی یہ پوری سرشتی دیوی ارجا سے شکتی ارجا سے چل رہی شدہ ہو سکے ساتھ ہو سکے اتنا کروں اس کا سائنٹفک ریلیونس کیا ہے میں نے تھوڑی در پہلے بولا کہ ان نو دنوں میں آپ کم پریاس کر کے زیادہ ریزلٹ پا سکتے ہیں بر اس کے لیے آپ کے شریر کو بھی ایک سرٹن بیلنس میں آنا ہوگا اب اگر آپ صبح سے رات تب پوری چھولے اور ہاں سموسے کھا رہے تو آپ کا شریر تو ریسیپٹیو سٹیج میں نہیں ہے تو شریر کو ریسیپٹیو سٹیج میں لانے کے لیے ہم نے یہ بھی بنایا کہ ان نو دن اگر آپ اپو واس رکھ سکیں فلا ہار کر سکیں نہیں کر سکتے فلا ہار تو دن میں ایک بار بھوجن کر سکیں نہیں کر سکتے دن میں ایک بھوجن تو چلی آپ دو بار بھوجن کر لیں بھٹ ساتھ بھی کا ہار کر ایسنس یہ ہے کہ آپ شریر کی اُرجہ بھوجن کو پچانے میں نہ لگی رہے وہ دیوی کے سمرن میں لگی رہے تو شریر بھی تیار شکتی کو جگا رہے ہیں اس کا ایک باہر میرے بھی بھی مینیفیسٹیشن ہو یہ میری دن چلیا کا ہی پارٹ ہو ان نادل ہر اس تری شکتی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے تو اگر میری گھر میں میری بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ میرا ویہوار سنے کا ہو اور پوشن بیوی ہیں تو ان کے ساتھ میرا ویہوار پریم کا ہو اور سہی یوگ کا ہو میری ماں ہے میرے ساتھ تو ان کے ساتھ میرا ویہوار سمان کا ہو شردہ کا ہو سیوہ کا ہو اور باقی جتنی بھی اسطریاں فیمل پاور شکتیاں مجھے اپنے آس پر دکھتی ہیں جتنی بھی جہاں بھی ان کو کسی بھی مدد کی سیوگ کی ضرورت ہے میں جا کے وہ کر پاؤں اور انت سمان کی درشتی سے میں سبھی اس طریوں کو دیکھوں تو یہ نوراتری کا باہری منفیسٹیشن ہوا تو اگر یہ میں اپنی دن چریا میں لاؤں صبح ہوئی پوج آرچنا سے دیوی کی سارا دن سمرن برنا رہا اور اپنے شریر کے بھوجن پہ میں نے کام کیا تاک شریر ریسیپٹیو ہے دیوی کی بلیسنگ کو ریسیب کرنے کے لیے اور آچرن میں ہر دیوی کے ساتھ میں نے وہوار اپنا نردھارت کر لیا تو یہ نو دن آدھیاتمی کی آترہ کے لیے میرے جیون کے لیے میرے مانسک سنتلن اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی اپیقت ہو سکتے ہیں تو اس کا ہمیں یوز کرنا چاہیے تو یہ ہماری آج کی چرچہ تھی اور میں اکبر پھر شریعنیج جی کا دھنیوات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا مولیوان سمیں نکالا ہم لوگ جلدی ہی ایک اور نئے وشے کے ساتھ چرچہ کریں گے اور درشکوں کو بھی دھنیوات کہ آپ سب نے اپنا سمیں نکالا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور آپ اپنے کومنٹ سپنے کوششنز وہ لکھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اور فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں جانکاری بھی رہے گی کہ سادھو سنگ کے ساتھ جڑنے کے لیے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو اس وشے میں بھی آپ کو جانکاری ملے گی آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور ایک بار سب کو پھر سے نورات کی بہت بہت شب کام نائے اور آشاء کی شکتی سب کا کلیان کرے گی اور اسے کے ساتھ ہم اس چرچہ کو یہاں سماپت کرتے ہیں نیشی بہت بہت دھنیوات اوم شکتی نمہ اوم شکتی نمہ شکتی نمہ